پھول کے خوشبوں سے انسان کا علاج کیا لقمان حکیم پھول سے بھی لوگوں کا علاج کرتے تھی اس زمین پہ آزاروں انسان آئی جنہوں نے علم فیض انسان تک پہنچایا ویسے ہے اللہ کا ایک نیک بندہ لقمان بھی تھا جسے دنیا لقمان حکیم کا نام سے پچھانتی تھی عزت لوقمان جسے پہ پودر کو چوتا تھا تو وہ پودر خود بتاتا تھا کہ مجھے میں کس کس بیمارک کا علاج ہے لقمان کے پاس کافے مریض آتی تھی تو وہ پھولوں کی خوشبوں سے بھی لوگوں کا علاج کرتی تھی جیسے کہ لقمان کہتے تھے جمیلے کی خوشبوں انسان قرآنیت کی طرف محرفت کی طرف تصوف کی طرف کھشتے ہیں انسان کے اندر سبر پیدا کرتے ہیں انسان کو سکون دیتے ہیں اگر کسی انسان کا بلیت پریشر آئی ہو تو وہ چیمیلے کی خوشبوں محسوس کرے اللہ کی کرم سے بلیت پریشر آئی کا مسئلہ ختم ہو جائے گی اور کسی انسان کے اندر چیجرے بنی ہے اور قصد زیادہ آتا ہے تو وہ بھی چیمیلے کی خوشبوں محسوس کرے اس کا یا مرض بھی اس سے دون ہو جائے گی اور گلاب کی خوشبوں انسان کو دنیا داری میں مصرف کر دی ہے اور انسانوں کی خواہش اور انسانوں کی خواہش ابارتی ہے کسی انسان کے اندر اداسی ہو تنہائی ہو اکلاپن ہو تو وہ گلاب کی خوشبوں محسوس کریں کیونکہ گلاب کی خوشبوں انسان کو جوش اور دنیا سے محبت کی طرف کشتے ہیں اور جس انسان کا بلد پریشر لو ہو وہ کوشش کرے گلاب کی خوشبوں زیادہ سن کی اللہ کی کرم سے اس کا بلد پریشر صحیح ہو جائے گی اگر کوئی انسان احساس کمترین ممتلا ہے یا بلد پریشر شکار ہو چکا ہے تو وہ بھی گلاب کی خوشبوں محسوس کرے اللہ کی کرم سے اس کا یہ مسئلہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گی جس کو عبادت پر سکون نہیں آتا وہ رات کو رانے کی خوشبوں محسوس کرے جس کو سردرد مرض ہے وہ زہفرن کی اگر کسی انسان کی اگر کسی انسان کی ظاہر یا باطنی جسم پر کوئی حصہ زخم ہے جو صحیح نہیں ہوتا جو ٹھک نہیں ہوتا جس کو دور حاضر کنسر کر سکتے تو وہ کوشش کرے جب بھی کہنا کا ہے اس کہانے کے ساتھ دوسرے داہی بھاداں جتنی ادرک کچھ کھایا کرے اللہ کی کرم سے وہ مرحس سے نجت پائے گا اور جو پتھر چاہیے ہے جو یہ نیچی واسب نمبر ہے اس پر مسج کریں اور ہم آپ کے لئے آپ کے نام کے سب سے آپ کے لئے پتھر آپ کے بیٹھ دیں گے اور اگر آپ کے ہر پرشنی ہے ہر مشکل ہے بیرزگاری ہے قرض ہے اور ہر آن چکر آپ کے زندگی میں پربلوم ہے سب خوششگانہ چش کے صدقے سے اللہ بیٹھ کی صدقے سے اور اس میں حضم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوششگانہ چش کو سالواتا چش کو سینہ بسینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی ہے وہ دھم کر کے آپ کو بیچیں گے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نقل کیا ہے کہ اگر جس پر اس میں دھم کرے یا کہ جس لوگ اس کا ذکر کرے ورد کرے اللہ سبحانہ تعالی جتنی کے مشکات دور کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر دعا پرے وہ دعا قبول ہو جائے گی اور وہ یعنی یعنی وہ انسان کے اندرین میں پاور آجاتے ہیں اور جس طرح پتر جائے ہیں یعنی امام رضا، امام جعفر استادق، امام باکر، امام تقی، امام علی مسار رضا، امام حسین اور عزت علی اور عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مرا جد هم جد ہے اور خواجی غریب نواز میرا جد کی میرا دادا کا تیسری خلیفہ ہے، تیسری خلیفہ ہے خواجی غریب نواز کا مرشید خواجی عثمان آرونی خواجی عثمان آرونی کا مرشید خواجی شریف زندنی خواجی شریف زندنی کا پیر مرشید خواجی قطب الدین مودود چشی شہشای اولیاء خواجی قطب الدین مودود چشی میرا جد هم جد ہے یعنی امام خواجگان چش کے شہزاد ہے اور چشیہ سلسلہ کے مسننشین چشیہ سلسلہ میں جو کہ خواجہ قطب الدین موضوع چشیہ کے جاننشین سینہ بسینہ چشیہ سلسلہ پہنچ گئی ہے وہ چشیہ کی قطب اور مسننشین خواجہ گائیں چش سے لقب ملتے ہیں